عورت حالتِ حائض میں دیارت کے لیے تائف جائے لازمی واپسی پہ اس کو نیت کرنی پڑے گی احرام کی پھر وہ احرام کی پابندیوں کے ساتھ بیٹھی رہے گی اور جب پاک ہو جائے گی تو مرا کریں اگرے دن ہم نے مدینہ میں دورہ جانا ہے تو آپ ایسا پرگرام بنائیں نا تائف سے دیارتیں کر کے باہر باہر مدینہ چلے جائیں جب مدینہ سے آئے گی تو احرام باندھے گی تو کوئی مشکل نہیں یا تائف جائیں زیادت کے پھر سیدھے جیدے چلے جائیں مکہ نہ آئیں جیدے سے پھر مکہ آ جائیں تو بچ جائیں یہ ہیلا میں نہیں بتایا کتاب میں لکھا ہوا ہے من نبابستان و عرفہ کہ اگر وہ تائف سے نیت کر لے کہ میں عرفات میں ٹھہروں گا تو عرفات میں آگے دو چار گھنٹے ٹھہر کے آ جائیں تو احرام کی پابندی ختم ہو جاتا ہے اللہ آپ کو سیت آفیت دے آپ ماشاءاللہ جوان نظر آتے ہیں اچھی بات ہے بھئی اور دعا کرو دین کی توفیق ہو اللہ دین کے کام کرنے کی توفیق دے بندہ نہ جوانی کسی کام کی نہ بڑھا پا کسی کام وہی ہے جو لمحہ اس کے ہاتھ ہوئے ہیں اس کے یاد نے گزر گیا بس اگرے دن ایک عجیب لطیفہ پیشہ ہے میں آپ کو سناوں ایک لڑکی نے مجھے ٹیلی فون کیا اور نے کہا کہ مکی صاحب میں ڈاکٹر ہوں اور میری بہت اچھی تنخواہ ہے اور بہت اچھا اپنے پرائیویٹ کلینک بھی ہے کمائی ہے میرے ماں باپ میری اسی لیے شادی نہیں کرنے دے تو جنت میں کیا ہوگا میں کہا بیٹی جنت میں اگر اچھا ہوگی تو اللہ وہاں بھی تمہاری شادی کے انتباب کر دے گی کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے جو چاہو وہ تمہیں ملے گا تو تم اگر چاہوگی تو تمہیں بھی شوہر ملے گا وہ نے پھر کہا وہ نے کہا جی میری نیت یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں آپ کی بی بی بنھائیں اس کے لیے مجھے کوئی وزیفہ ادا فرمائیں میں نے کہا بیٹی وزیفے کی کیا ذرورت ہے میرے ساتھ ابھی شادی کر دو جب میری بی بی بن جاؤ گی جنت میں ایسے ہی میرے ساتھ رہو گی وزیفے کی کیا ذرورت ہے وہ بیچاری بڑی وہ نے کہا میں بھی اخلاص سے کہہ رہا ہوں گا میں مضاق نہیں کہا رہا کسی کی مہن بیٹی سے مضاق کرنا یہ تو حرام ہے جب تم اللہ کی نیت سے مسئلہ پوچھ رہی ہو تو اسی بات ہے کہ دو رکعات نمار پڑھ کر دعا مانگو اللہ تمہارے والدین کے دل میں رحم ڈالے اور تم شادی کر دو اور اگر والدین نجائز منا کر رہے ہیں شریعت تمہیں حق دیتی ہے کہ جا کے کورٹ میں شادی کر دو وہ کہتے ہیں کہ کمائی نہ جائے آج کل والدین بھی تو اولاد کی کمائی کھاتے ہیں